بہت ضربہ ہوتا ہے ان کا کھیتی کا لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس میں پانی نہ تو بہت زیادہ بھر کے دینا ہے کہ بلکل ہی تر ہو جائے ڈوب ہی جائے نہ ہی اتنا کم دینا ہے کہ جو بیج ہے جس کے اوپر صرف دو انچی کی مٹی کی تیہ ہے وہ سوکھے میں ہی رہ جائے پانی ہلکا دیجئے اور چیک کریے اس کو کہ جو نمی ہے پانی کی وہ بیج کے تک پہنچ جائے تاکہ جیسے جڑ نکلے گی تو اس کو نیچے پانی ملے گا گیلی مٹی ملے گی پہلی سنچائی جو ہے اس کا جو بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے جب یہ پہلی کے بعد نکل آئے گا بیج تو پھر نارمل سنچائی جو جس طرح سے دوسرے آلو میں کرتے ہیں اسی طرح سے آپ ہلکا پانی ضرورت کے مطابق لگا سکتے ہیں اب یہ جیسے ہی آپ نے یہ اس کی بجائی کے بعد پہلا پانی لگا دیا تو آپ پائیں گے کہ لگ بگ 100% 100% اس میں جمع ہوگا جب یہ 100% کے قریب جمع ہوگا تو سمجھے آپ نے آدھی جنگ تو جیت لی اس کے بعد آتا ہے خرپتوار کی بات جو ویڈز مینجمنٹ کی کیونکہ یہ بہت قیمتی بیج ہے جو آپ لگا رہے ہیں جی وان پیدا کرنے کے لیے یا جس کو کہیں پہلی پیڈی پیدا کرنے کے لیے تو اس میں آپ نے کسی بھی جو خرپتوار ناشک دوائی ہے اس کا رسک نہیں لینا اگر آپ کو 100% وشواس نہیں ہے تجربہ نہیں کرنا ہے اس میں آپ تجربے نہیں کرنے اس میں تو وہی چیز کرنی ہے جس پہ اوپر پکا وشواس ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اس میں بہت تھوڑا ایریا لوگ لگاتے ہیں جو جی وان پیدا کرنے کے لیے جو چھوٹے قسان ہیں تو ہو سکے تو جو اس میں سے گھاس خرپتوار ہے گڑائی ہے نیرائی گڑائی ہے اس کو ہاتھوں سے ہی کر دیجئے گا یا تو ہاتھوں سے کر دیجئے نہیں تو جیسے ہی یہ اس کا یہ نکل آئے گا اوپر دو انچ کا تین انچ کا پودا ہو جائے گا تو ٹریکٹر سے بھی یہ ہاتھوں سے جیسے گڑائی کر کے اور اس کے بعد ٹریکٹر سے جو ریجر ہے ریجر سے مٹی چڑھائی جا سکتی ہے تاکہ تو اس طرح سے جو آلو کے اوپر چار انچ کا جو مٹی کا کور ہو جائے گا اور آپ کی فصل بہت اچھی ہوگی اور میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کے آگے بڑھوں آپ کو شاید کئی کسان کہتے ہیں ہمیں وشواسی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا چھوٹا بیج بویا گیا تھا اب یہ جو جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اس کے جو بوئے گئے ہیں جو جیسے میں نے پہلے دکھایا ہے یہ کوئی لگ بگ یہی سائز رہتا ہے تو ابھی میں آپ کو ڈھونٹ کے بتاتا ہوں اس میں کہ چھوٹے یہ دیکھئے یہ بیج بویا گیا تھا یہی جیسے میں نے پہلے دکھایا بہت سے کسانوں کو تو وشواسی نہیں آتا کہ یہ اتنے چھوٹے بیج سے اتنی پیداوار اچھی ہو سکتی ہے میں اپنے کیمروز ساتھی کو یہ کہوں گا کہ ایک بار دکھائیں کہ یہ کتنی پیداوار ہے اور یہ بیج یہی تھا اتنا چھوٹا دو گرام کا اور اس میں سے ہی آپ کو لگ بگ ایک اکڑ میں ستر سے لے کے اسی نبے کونٹل تک کی پیداوار ملتی ہے اور یہ جو آپ جو فصل دیکھ رہے ہیں اس کے پتے پجتر دن کی فصل جب ہوئی تھی تو پتے کاٹ دیئے گئے تھے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو نبے جا سو دن تک لے کے گئے ہیں تو یہ پجتر دن میں ہی اس کے کاٹ دیئے گئے تھے پتے اب جو ہے جب آپ نے بجائی کر دی اس کی اور اس کے بعد جو آپ کا جو اس میں ہمارے چینل پہ بیس نمبر ویڈیو پڑا ہے جو ہے سیڈ پلوٹ ٹیکنیک کا بیج پلوٹ ٹیکنیک کا اس کے حساب سے آپ نے جب تک پتے کاٹنے ہیں تب تک اس میں جو سفید مکھی وائٹ فلائی جس کو بولتے ہیں اور چیپا تیلا جس کو ایفڈ بھی بولتے ہیں اس کا منجمنٹ کرنا ہے تاکہ وہ دونوں کیٹ اس میں نہ آئیں فصل میں اور اس میں جو وشانو روگ ہے اور وائرس کا فیلاؤ نہ ہو اور ساتھ کے ساتھ جو بلائٹ کے لیے جو بھی ضرورت ہے فنجی سائیڈ کی اس کا استعمال کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے پتے لگ بگ یہ کہیے کہ ویسے تو ایریا کا فرق پڑتا ہے اگر پنجاب حریانہ اور پسچمی اتر پردیش میں دیکھیں تو اکتیس جو آپ کا دسمبر ہے تب تک اس کے پتے کاٹنے اور اس کے بعد فصل کو لے جانے کا فائدہ بھی نہیں رہتا کیونکہ سائز اتنا بڑا ہو جائے گا ہم تو اس کو بیج کے طور پر استعمال کرنا ہے نہ بڑا سائز کر کے کیا کریں گے تو سیڈ پلاوٹ ٹیکنیک کا پوری اس طرح سے پالن کرتے ہوئے ہم اس طرح سے اس کو یہ جی ون کو پیدا کر سکتے ہیں اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جی ون کو سٹور میں لے کے جانا ہے سٹور میں لے جانے کا کیا ہے کہ اس کو تین پرتیشت جو بورک ایسڈ ہے اس سے تین پرتیشت کا مطلب ہوتا ہے کہ تیس گرام پرتی لٹر اس کا گھول بنا کے اس کو سپری کر کے اچھے سے ٹریٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو جب سٹور میں رکھنا ہے تو بہت سے کسان کرتے کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ بیج بہت قیمتی ہے اگر مارکٹ سے جی ون خرید دیں گے تو آپ کو سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے کونٹل بکے گا کیوں اتنا مہنگا ہے یہ ایک تو جی زیرو جو منی ٹیوبر ہے یہ بہت مہنگا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو پیداوار کم ہے اور اس لیے یہ بہت ہی بیش قیمتی بیج ہے اور یہ کہیں کہ یہ بریڈر سیڈ جو ہوتا ہے جس کو ہم بریڈر سیڈ آلو کا بولتے ہیں اس بریڈر سیڈ سے بھی پہلے کی سٹیج ہے اور یہ اتنا قیمتی بیج ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کولڈ سٹور میں ہی بیگ مکس ہونے کی وجہ سے ان کا نقصان ہو گیا تو کچھ اچھے کسان کیا کرتے ہیں کہ یہ جو جی ون ہے اس کی گریڈنگ نہیں کرتے سائز کے حساب سے وہ ایسے ہی ٹریٹ کر کے مکس کو ہی کولڈ سٹور میں رکھتے ہیں تاکہ اگر بائی چانس کسی کو گلتی سے بیگ چلا بھی جائے تو وہ اس کو یہ سوچا جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سا بیج مکس لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو اس کو بعد میں نکال کے اس کو سائز کے حساب سے الگ کریے اور اگلے سال جب کھیت میں بوئیں گے آپ سیڈ پلوٹ ٹیکنیک کا پالن کرتے ہوئے تو وہ جی ٹو پیدا آپ کریں گے اور اس کا ایک ایک دانہ چاہے وہ دو گرام کا ہو چاہے ایک گرام کا ہو چاہے وہ سو گرام کا ہو ایک ایک دانہ جو آپ کھیت میں بوئیں گے جی ٹو پیدا کرنے کے لئے کیونکہ یہ ویش قیمتی بیج ہے اور اسی طرح پھر جی ٹو کے بعد پھر آپ جی ٹری پیدا کریں گے اور اگلے سال میں جی فور ہوگا اب ایک اور خاص بات ہے کہ یہ جو پدتی ہے اس یہ پدتی میں شروعات جو جی زیرو تھا وہ ٹیشو کلچر کے جو پودے ہوتے ہیں اس سے پیدا کیا گیا تھا اب یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یہ جو جی زیرو جی وان جی ٹو جی تری یہ جو ٹیشو کلچر بیسٹ سسٹم ہے اس کی سرٹیفکیشن کا کام بھی شروع ہو گیا ہے آنے والے سالوں میں پنجاب میں بہت سارا جو یہ بیج ہے جو ٹیشو کلچر بیسٹ ہے جس کی جس کا پہلا سٹیپ کھیت میں پہلا سٹیپ جی وان کا ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں کھیت میں پہلا سٹیپ جی وان کا ہے دوسرا اگلے سال جی ٹو ہوگا اگلے سال جی تری ہوگا اور جو جی وان سے پہلے جو جی زیرو تھا وہ ایروپونکس کا جا کہیے جا نیٹ ہاؤس کا جو سسٹم تھا اس میں تھا تو یہ سارا جی زیرو جی وان جی ٹو جی تری یہ سب کا سرٹیفکیشن جو ہونے کا سسٹم شروع ہو چکا ہے نیا قانون بنا ہے اور آنے والے سالوں میں آپ سرٹیفائیڈ جی زیرو سرٹیفائیڈ جی وان سرٹیفائیڈ جی ٹو سرٹیفائیڈ جی تری آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ کسانوں کے لیے یہ جو پہلا سٹیپ جی وان ہے کھیت میں پیدا کرنے کا اس کے بارے میں آج ہم لوگوں نے یہ چرچہ کی ہے اور میں بنتی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کسان بھی اس کو پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو میں نیچے ٹریننگ لکھ دیں اور اپنا فون نمبر لکھ دیں نیچے ہم آپ کو خود کانٹیکٹ کریں گے اور جلندر میں یا اگر یوپی میں کہیں میرٹ میں یا شملا میں کہیں بھی اس کی ٹریننگ کا بھی پراپر انتظام کیا جائے گا تاکہ جو لوگ بھی اپنا بیج پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو پراپر ٹریننگ مل سکے اور اگلی بات بھائیو یہ ہے کہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم اتنا اریجنل صحیح کانٹینٹ ان ویڈیوز میں ڈالتے ہیں لیکن آپ لوگ آگے دوسرے کسانوں سے شیئر نہیں کرتے شیئر کریے لائک کریے اور دوسرے کسانوں کو بھی یہ چینل سبسکرائب کروائیے تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور ہم اور نئی نئی جانکاری آپ کو دیتے رہیں کم سے کم ہم آلو کے اوپر سو ویڈیو اور ڈالنا چاہتے ہیں پر دیکھنے والے بہت کم ہونے کے وجہ سے ہمارا حوصلہ اتنا نہیں بن پاتا جرور اس کو آگے دوسرے کسانوں کے ساتھ بھی شیئر کروائیے گا اور سبسکرائب کروائیے گا آپ کا بہت بہت دنیاوید اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں بتائیے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے